سوالت ہے اپنے کنٹینڈ مانسٹرز کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور آج ہم ریویو کر رہے ہیں سلار پارٹ ون کا اسے ڈریک کیا ہے پرشان نیل نے اور اس کی مکہ کلاکار ہیں سلار پارٹ ون کو دیکھ کے کیجی ایس کی یاد ضرور آتی ہے لیکن یہ بھی بڑا ہے سکیل میں اور خون خرابے میں بھی اس سے کافی زیادہ ہے it's bathed in the same color palette shades of black limbed with red violence کا level زیادہ ہونے کی وجہ سے body count بھی اس فلم میں بہت زیادہ ہے اور ایک نہیں دو heroes ہیں اس میں پرباس اور پرتوی راج جو بچپن کے دوست ہیں اور بڑے ہو کر بس دشمنوں کو کاٹنے میں لگے رہے تھے now neel does have a gift for world building فلم میں خانسار نامک ایک کالپنک جگہ دکھائی گئی ہے جو انڈیا میں کہیں صحت ہے اور جہاں اپنے ہی rules چلتے ہیں یہاں کے راجہ جگپتی بابو نے اپنے دشمن ڈرائپس کو ہرا کر سیہاں سن حاصل کیا ہے جیسے KGF میں تھا یہاں بھی محل اور جھوپڑیاں ہیں محل میں راجنیتی کرنے والے رہتے ہیں اور جھوپڑیوں میں درد بھری عورتیں جو صرف رونے کا کام کرتی ہیں we are given a solo segment spoiler alert in which the weepers and wailers get their revenge but only after we have cringed our way through a grown-up predator towering over an underage girl and of course only after the male saviour shows up in a rescue act which ends badly of course for the bad guy عورتیں یا تو بیچاری ہیں جیسے شروطی حسن کے کیریکٹر کو دکھایا گیا ہے یا پھر ماں جیسے کیریکٹرز میں ہیں جیسے کہ ایشوری راو کا کیریکٹر ہے جو صرف مردوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے راجہ کی بیٹی جس کا رول شریعہ ریڈی پلے کر رہی ہے وہ بھی ایک اہم بھومکہ میں ہیں لیکن اصلی کہانی تو دیوہ یعنی کی پراباس اور وردہ یعنی کی پرتوی راج کی دوستی اور پھر ان کے کانفلکٹ کیا ہے ان کا رشتہ بہت اپک فرینڈشپ والی فلم جوڑیوں سے انسپائرڈ ہے پراباس نے اپنے بہو بلی والے فیزیک کا استعمال کیا ہے اور پرتوی راج کو تھوڑا سا اور کمپلیکس رول ملا ہے بٹ فلم میں وائلنس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کو لٹرلی سردرد ہو سکتا ہے نیل کی دنیا ایک عجیب طرح کی یوٹوپیا ہے جہاں پارفول انڈین سترپس سٹیٹ سے الگ ہوتے ہیں اور دنیا امپر کی ملٹری کو بلا سکتے ہیں وائلنس جب تک کومک بک سٹائل یا گیم آف تھرونس ٹائپ کا ہے تب تک تو ٹھیک ہے اصلی دکت تب آتی ہے جب یہ زیادہ ریال ہونے لگتا ہے سلار پارٹ ٹو میں تو شاید اور بھی زیادہ دکھائے جائے گا کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے از این آڈینس میرا تو اس پارٹ ون کو دیکھ کی یہی ماننا ہے کہ یہ بہت ہی آنکھوں کو تھکا دینے والا ہے مرڈر اور میہم سے بھرا ہوا شور بہت ہے پر مطلب بہت کم کچھ اچھی باتیں ہیں جیسے کہ پرشاند نیل نے جو دنیا بنائی ہے خان سار کی وہ اتنام گرینڈ اور اپک ہے وہ دونوں لیڈ ایکٹر جیسا کہ میں نے پہلے کہا they make you stop and look at them they have that larger than life screen presence اور background score بھی decent ہے کچھ حصوں میں لیکن باقی سب تو بس وائلنس وائلنس اور وائلنس ہے اور جیسا کہ یہ آش کا فیمز ڈائلوگ ہے اس کے وپریت یہ وائلنس تو پرشاند نیل کو بہت پسند ہے میں اس فلم کو 5 on 10 کی ریٹنگ دوں گا اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو ہمارے ریویو پسند آیا ہو تو ضرور ہمارے چیل کو سبسکرائب کیجئے اور آتے رہیے ایسے دھیر سارے ریویوز کے لیے ہم آپ کو جلدی ملیں گے we'll see you soon thank you